پات اس درندے ریٹائرڈ آفسر کی جس پر اپنی نوکھرانی کو بڑی طرح پٹنے کا آروپ لگا ہے بچی کے پورے شریر پر چوٹ اور گرم سلاکوں سے داگے جانے کے نشان ملے ہیں اور بچی نے بتایا کہ چھوٹی سی غلطی کے لیے اسے مار مار کر اکثر لہو لہان کر دیا جاتا تھا اور پولیس نے ریٹائرڈ ادھیکاری کے خلاف معاملہ درشتوں کر لیا ہے جس کے بعد سے ریٹائرڈ آفسر اپنی پتنی کے ساتھ فرار ہے بچی کے ساتھ دردناک جلپ چھوٹی گلتی پر بڑی سزا پورے شریر کو داگ ڈالا درندہ ہوا ریٹائرڈ آئی ایس یہ روتی ہے تو کلیجہ کام اٹھتا ہے کراتی ہے تو دل پیٹ جاتا ہے جب پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے تو روان روان سیہر اٹھتا ہے ہم نے اور آپ نے آج اسے دیکھا تو کلیجہ موہ کو آ رہا ہے سوچئے پچھے دو برشوں سے یہ بچی اپنی ریٹائر آئی ایس مالک کا ظلم زیادی آ رہی ہے غریبی نے اس بچی کا بچپن چھینہ بھر کا چھوٹا جلانے کے لیے نوکرانی بنی تو درد ملا خون بہے تڑپایا گیا پٹھا کے بٹھا کالونی علاقے کے اسی اپارٹمنٹ میں ریٹائر آئی ایس لالن سنگھ کا پلیٹ ہے اسی میں یہ بچی کام کرتی ہے بچی ہے تو بڑوں جیسی بدھی کیسے ہوگی چھوٹی حرکت پر اس بچی کے ہاتھ توڑ دیئے گئے شریر کے انگوں میں مرچی تک ٹھونسی گئی درندے ریٹائر آئی ایس ادھیکاری نے ہیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی بچی کے لیے وہ یمراض سے کم نہیں تھا بچی پورے دو سال تک ٹھونسی گئی بچی پورے دو سال تک ٹھونسی گئی ماں سے بھی در کے مارے درد کھاٹی رہی مرنا بھی چاہی لیکن موت کے لیے بھی وقت نہیں ملا پولیس کو جانچ میں نوکرانی کے شریر پر چوٹوں کے کئی نشان ملے ہیں پولیس نے ایف آی آر درج کر لی ہے کیا کوئی اتنا حیوان ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسی درندگی کریں کیا یہ جنگل راج ہے کیا ایسی ریٹائٹ ادھیکاری کو آئی آی ایس رہنے کا گمان بھرا ہے ایف آی آر درج ہونے کے بعد ادھیکاری پرار کیسے ہو گیا کیا پولیس کی ملی بھگت ہے برگو بالم سہارا سمیں پٹنا